ناظرین اگرامی سن لے تو خوف سے کامپنے لگ جاتا ہے اس لئے آپ دوستوں سے بھی گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی دبا لیں تاکہ آپ لوگوں کو تمام معلومات پر مبنی ویڈیوز کا نوٹفکیشن بروقت مصول ہوتا رہے ناظرین اگرامی آج کی ویڈیو میں بھی ہم آپ کو پاکستان کی ایسی ہی تین ڈیفنس ٹکنالوجیز کے بارے میں بتائیں گے کہ جن میں سے ایک پاکستان آرمی ایک پاکستان نیوی اور ایک پاکستان ائر فورس کے زیر استعمال ہے ناظرین اگرامی سب سے پہلے بات کرتے ہیں پاکستان آرمی کے زیر استعمال دوستو پاکستانی سرحدوں کی افاظت کرنے والا ایم پی ڈی آر ریڈار سسٹم دوستو اس ریڈار سسٹم کو اگر پاکستانی ریڈار سسٹم کی جان کہا جائے تو غلط نہ ہوگا اس ریڈار کو انیس سو اسی میں خریدا گیا یہ موبائل بھی ہو سکتا ہے اور فکس پوائنٹ بھی دوستو پاکستان کے پاس اس وقت سو سے زائد یونٹ موجود ہیں جو کہ ملک بھر کے مختلف بڑے بڑے شہروں میں ترحد کے قریب دائنات کیے گئے ہیں دوستو پاکستان نے پہلے پہل جرمنی کی ایک کمپنی سے پنتالیس ریڈارز موبائل خریدے تھے اور ان کو چھے کنٹرول سسٹم کے ساتھ اٹیچ کیا گیا تھا پاکستانی انجینئرز نے اس قیمتی دیفائی احساسے کو ملک کے اندر ہی اپگریڈ کرنے کا کام شروع کیا ہوا ہے دوستو جس کی وجہ سے ان کی اکسپیلی ڈیٹ کے بعد بھی پندرہ سال تک سروس میں شامل کر کے خدمات حاصل کی جا سکتی ہیں ناظرین ان ریڈار کی دوسری خوبی میں سے ایک خوبی یہ بھی ہے کہ دوسرے ریڈار کی نسبت اس ریڈار میں کسی بھی سٹیل صلاحیتوں کے مالک ڈراؤن یا ائر کرافٹ کو ڈیٹیکٹ کرنے کی صلاحیت زیادہ ہوتی ہے اور تقریباً نوے ہزار میٹر کی بولندی پر پرواز کرتے ہوئے پائیو جیٹ کو ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں ناظرین اگرامی نمبر دو پر آتا ہے پاکستان نیوی کے زیر استعمال اوہور کرافٹ معزز دوستو یہ ایک ایسا بیری جہاز ہوتا ہے جو کہ خشکی پر بھی ایسے ہی موگ کر سکتا ہے جس طرح پانی کے اندر موو کرتا ہے دلدلی علاقہ ہو یا پھر تھوڑا سا پانی یہ تیزی سے آگے بڑھنے کی صلاحیت رکھتا ہے ناظرین اگرامی ساٹھ کی دہائی میں پہلی بار اس کا کنسپٹ لائے گیا تھا اور اس کے پہلے مارڈل میں اس بورٹ کے پچھلے حصے میں ایک بہت بڑا پنکھا لگایا گیا تھا جو ہوا کو پیچھے کی جانب دکیرتا تھا اور ہوا کے اس دباؤ کی وجہ سے بیلی جہاز آگے کی طرف بڑھتا تھا اور بہت جلد اس طرز کے بیلی جہازوں نے مقبولیت حاصل کر لی اور اس کے جدید سے جدید ترورین بنائے جانے لگے دوستو یہ زیادہ تار نیوی کمانڈرز کو ایمرجنسی کی صورت میں ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے کے کام آتا ہے دوستو یہ صرف ایک کشتی ہی نہیں بلکہ کمبیٹ صلاحیتوں سے بھی لیس ہے دوستو اس ہاور کرافٹ پر ہور کرافٹ خریدے ہیں جنہیں پاکستان نیول مائرین استعمال کر رہے ہیں پاک بہریہ کے زیر استعمال ہور کرافٹ کا نام گریفن ٹو تھاؤزینڈ ہے جس کا وزن تین ٹن ہے اور اس ہور کرافٹ کی لمبائی بارہ میٹر ہے دوستو اس کے اندر عملے کے تین افراد کے علاوہ بھی بیس کمانڈرز کی جگہ موجود ہوتی ہے اور ناظرین اس کے اندر تین سب چاس ہارس پاور کا انجن بھی نصب ہوتا ہے جس کے ذریعے 35 بیری میل فی گھنٹا کے افتار سے سفر کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے ناظرین غرامی تیسرے نمبر پر آتا ہے پاکستان ائر فورس کے زیر استعمال راد ٹو مزائل معزز دوستو اس مزائل کے اب تک دو ورینز بنائے جا چکے ہیں راد ون اور راد ٹو دوستو راد ون کی رین تین سو کلومیٹر جبکہ راد ٹو کی رین چھ سو کلومیٹر تک ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ مزائل سٹیل صلاحیت کا بھی حامل ہے جو دشمن کے ریڈار اور دیگر با خبر رہنے والے آلات کی نظروں میں آئے بغیر اپنے حدف کو نشانہ بنا سکتا ہے دوستو سٹیجیٹک نکتہ نگاہ سے اس مزائل کی بہت اہمیت ہے کسی بھی جنگ کے دوران یہ مزائل آسانی سے دشمن کے آلات ریڈار پوسٹ بلخصوص بیری بیڑے اور بیری جہازوں کو نہائی درستگی سے نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے ناظرین اسی وجہ سے راد کروز مزائل کی بدولت پاکستان کو زمین اور سمندر پر تیجیٹک سٹینڈ آف صداد حاصل ہو گئی ہے دوستو اس کے بعد راد ٹو میں نیویگیشن اور گائیڈینٹ سسٹم پہلے سے ہی کافی بہتر نصب کیا گیا ہے ناظرین راد ون میں نصب گائیڈینٹ سسٹم میں بھی کوئی شک والی بات نہیں تھی مگر اس میں مزید جدید اور دور حاضر کی ضرورتوں کو مدے نظر رکھتے ہوئے تبدیلیاں کی گئی ہیں جس کے بعد اس کو فائر کرنے کے بعد اپنے حددف کو نشانہ بنانے تک اس مزائل کی پرواغ مستقل نگرانی اور اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے ناظرین اگرامی کروز مزائل ٹکنالوجی انتہائی پہچیدہ ٹکنالوجی ہے اور دنیا کے صرف چند ہی ممالک ابھی تک اس ٹکنالوجی پر عبور حاصل کرنے میں کامیاب رہے ہیں جن میں پاکستان کا نام الحمدللہ سب سے پہلے نمبر پر ہے اس کے علاوہ یہ مزائل ائر ٹو سرفیس ہونے کے ساتھ ائر ٹو سی بھی ہے یعنی یہ مزائل فضا سے زمین پر مار کرنے کے ساتھ ساتھ فضا سے سمندر میں بھی مار کرنے کی صلاحیت سے مالا مال ہے دوستو یہ مزائل جہاں سے داگے جانے کے فوراں بعد اپنے پر کھول لیتا ہے اور اس طرح زمین اور سطح سمندر سے انتہائی نیچلی پرواز کرتا ہوا اپنے حد دف کو پن پوائنٹ ایکوریسی کے ساتھ نشانہ بناتا ہے اور اسی دوران یہ زمینی اور سمندری اتار چڑھاؤں کو بھی نہائی درستگی کے ساتھ عبور کر سکتا ہے ناظرین اگرامی امریکی ایف سکسٹین فالکن لڑا کا تیارہ جو کہ 1983 سے پاکستان ایر فورس کے ذریعے استعمال ہے ناظرین اگرامی جنگی میشنز میں اپنی اچھی ساگ اور شاندار طریق کے لیے مشہور ہے پیارے دوستو نہ صرف پاکستانی بلکہ امریکی فضائیہ بھی آخری سانس تک اس پر برہوسہ کرتی رہتی ہے مگر اب ایف سکسٹین تیارے کے بارے میں ایسی خبر سامنے آئی ہے جو کہ بہارتی فضائیہ کے لیے ہوش اڑا دینے میں اچھی خاصی ثابت ہوگی کیونکہ سال ہا سال سے اس میں ضروری تبدیلیاں لانے کے بعد اب اسے بغیر پائلٹ کے ڈرون میں تبدیل کرنے کی منزل بھی آ چکی ہے اب یہ تیارہ بغیر پائلٹ کے جنگی ڈرون کے طور پر بھی کام کر سکتا ہے ناظرین اگرامی آپ کو یہ پہلی بار جان کر حیرانگی ہوگی کہ ایف سکسٹین فائٹر فالکن بنیادی طور پر ہی ایک نیم خودکار لڑا کا تیارہ ہے مگر آپ بھی اسے مکمل طور پر ایک ڈرون میں تبدیل کر دیا گیا ہے اس بارے میں بتانے سے پہلے آپ کو اس تیارے کی سروس کی شاندار طریق سے اگاہ کرتا چلوں کہ ایف سکسٹین لڑا کا تیارے کو امریکی کمپنی جنرل ڈائنامکس نے تیار کیا ہے اس تیارے کی پہلی پرواز 20 جنوری 1974 میں ہوئی تھی مختلف ملکوں کو اس کو استعمال کرتے ہوئے تقریبا 45 سال ہو چکے ہیں ناظرین اس کو 1978 میں امریکن ائر فورس میں شامل کر لیا گیا دوستو اس تیارے کی امیت کا اندازہ آپ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ اس تیارے کو دنیا کے تقریبا بیس ممالک اب بھی استعمال کر رہے ہیں یہ تیارہ 1983 میں پاکستان ائر فورس میں شامل ہوا تھا ناظرین اگرامی آپ کو یہ بھی پہلی بار جان کر حرانگی ہوگی کہ ایف سکسٹین فالکن مجیادی طور پر ایک نیم خودکار لڑا کا تیارہ ہے اور بغیر پائلٹ کے اس سے مشن کی تکمیل کے لیے ڈرون بنانے کے لیے 2010 سے ہی کام جاری تھا مگر اب یہ تیارہ مکمل طور پر ایک جنگی ڈرون کے طور پر استعمال ہو رہا ہے اور اس نئے ایف سکسٹین ڈرون کو ایف سکسٹین کیو کا نام دیا گیا ہے دوستو امریکی حکام نے تقریبا 2010 میں جو خودکار طریقے سے جنگی میشن سارا انجام دے اور اسے پائلٹ کے ساتھ ہونے کی ضرورت بھی نہ ہو دوستو امریکی جریدے وائڈ کے مطابق پچھلے سال 32 جنگی تیاروں کو ان میں تبدیل کرنے کے بعد واپس سروس میں لائے گیا ہے دوستو یہ پہلی بار ہوا ہے کہ امریکہ نے ایف سکسٹین جیٹ میں تبدیلیوں کے ذریعے بوئنگ آٹو پائلٹ سسٹم کے اضافے کے ساتھ اسے ڈراؤن کے طور پر متعرف کروایا ہے دوستو امریکہ کے پاس اور بھی بہت سے آپشن موجود تھے مثلا ایف بی فائیو یہ ایف ٹوانٹی ٹو کو اس کام کے لئے منتخب کیا جاتا تاکہ اس منصوبے کے مکمل ہونے پر زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کیا جا سکے مگر ایف سکسٹین کو ہی اس کام کے لئے کیوں چنا گیا تو آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ ایف سکسٹین کو ڈراؤن میں تبدیل کرنا باقی تمام تیاروں کی نسبت کافی آسان ہے کیونکہ وہ پہلے ہی گنیادی طور پر ایک نیم خودکار فائر ایرٹرافٹ ہے مطلب یہ کہ ایف سکسٹین ایک ایسا پہلا تیارہ تھا جو کہ اس جدید ٹکنالوجی کے ساتھ بنایا گیا اور اب اس کو ڈراؤن بنا دینے کے بعد ماہرین کی جانب سے یہ خیال کیا جا رہا ہے کہ شاید امریکہ نے پہلے دن ہی دورہ کام مکمل کر لیا گیا ہے اس نئے ایف سکسٹین ڈراؤن میں تمام خصوصیات شامل کی گئی ہیں جو کسی بھی ڈراؤن کی پہچان ہوا کرتی ہیں اور اسے ڈراؤن کے لوانے میں مددگار ثابت ہوئی ہے ناظرین اب بغیر پائلٹ کے اس تیارے کو اڑایا جائے گا اور اپنی جنگی مقاصد حاصل کیے جائیں گے دوستو اس ایف سکسٹین ڈراؤن کو اب کمپیوٹر کے ذریعے کنٹرول کیا جا سکتا ہے دوستو سننے میں یہ بھی آیا ہے کہ امریکہ ان ڈراؤن کی ڈیل صرف انہی ممالک کے ساتھ کرے گا جو پہلے سے ایف سکسٹین تیارے کھرید چکے ہیں دوستو اگر اس بات کو مدد نظر رکھا جائے تو آنے والے وقت میں پاکستان ان ایف سکسٹین ڈراؤن کو حاصل کر سکتا ہے مگر اس کے لیے دیکھنا یہ ہوگا کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان تعلقات کیسے ہیں مطلب یہ کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان تیار شدہ معایدہ جو ایف سکسٹین تیاروں کے لیے کیا گیا تھا ابھی تک اس کے تیار پاکستان کو خواہش کے مطابق تیاروں کی تعداد نہیں دی گئی ایک رپورٹ کے مطابق تقریباً اکتس کی تعداد میں ایف سکسٹین تیارے ابھی بھی امریکہ نے پاکستان کے روک رکھے ہیں اگر صرف وحی تیارے پاکستان کو فرام کر دیے جائیں تو میرے نزدیک ایف سولہ ڈراؤنز کی ضرورت بھی پاکستان کو محسوس نہیں ہوگی اور پاکستان ائر فورس کو انڈین ائر فورس پر مزید برتری حاصل ہو جائے گی دوستو ویڈیو پرساندانے کی صورت میں اس ویڈیو کو لائک کیجئے دوستوں کے ساتھ شئر کیجئے اور کمنٹ سیکشن میں مجھے اپنی قیمتی آراز سے ضرور اگاہ کیجئے گا دوستو اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیار رکھئے اگلی ویڈیو تا کے لئے اجازت دیجئے اللہ نگبان